اسلام علیکم کیسے آپ سب الحمدللہ میں بھی ٹھک تھا اور جی آج میں بہت ہی مزددار سا مسالہ چکن تیار کریوں یہ مسالہ چکن بنانا بہت ہی ایزی ہے اور جس طرح یہ دیکھنے میں مزے کا لگ رہے یہ کھانے میں بھی ماشاءاللہ بہت مزے کا تھا اس کی جیسے صورت پیاری نا ویسی ہی اس کی صیرت بھی بہت پیاری تھی تو رسپ بھی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ جی ایک بول میں میں نے پانی اڈ کیا اور اس پانی میں میں نے ونٹی سپون نمک اڈ کیا ونٹی بسپون وائٹ سرکہ اڈ کیا اور چکن کو اچھی طرح دھو کر اس میں ڈپ کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دیا اب میں یہ جو چکن ہے اس کو ایک باسکٹ میں رکھ دوں گی اور یہاں پہ ایک بول ہے میرے پاس اس میں میں نے دو کپ دہی اڈ کیا دہی جو ہے نا تھوڑا سا ترش ہونا چاہیے زیادہ میٹھا نہیں ہونا چاہیے تو اب جی اس میں میں اڈ کروں گی ونٹی بسپون پسی ہوئی لال مرچ اور آپ اس میں اگر کھٹی ہوئی لال مرچ ہے وہ بھی اڈ کر سکتے ہیں اور ونٹی بسپون اس میں میں نے سکھا دھنیا پسا ہوا اڈ کیا اور ونٹی سپون میں اس میں اڈ کروں گی پسا ہوا زیرہ وائٹ زیرہ ہے یہ میں نے پیس کے رکھا ہوتا ہے وہ میں نے اس میں اڈ کر دیا آپ بھی پیس کر رکھ لیں اس کو ونٹی سپون یہاں پہ میں نمک اس میں اڈ کروں گی اورنٹی سپون اس میں حلدی ایڈ کروں گی یہ سارے مسالے ایڈ کرنے کے بعد دہی کو اچھی طرح سے مکس کر دوں گی دہی اچھا سا مکس ہو گیا اب یہ جو چکن ہے نا میں نے نچوڑنے کے لیے رکھا ہوا تھا اور وہ اس میں دہی میں ایڈ کر دوں گی سارا اور اس کو مکس کر دوں گی دہی اور چکن کو اس طرح ایک ایک پیس کر کے رکھتے جائیں اور ساتھ ساتھ اس کو میں مکس کر لوں گی نا چکن جو ہے وہ ایک کلو سے تھوڑا سزادہ ہوگا تو یہ آپ ایک کلو کی ہی یہ رسپی سمجھیں آپ اتنے مسائلے جو جا رہے ہیں وہ ایک کلو ہی ہے چکن تو اس طرح ہم سارے پی سی جو ہے نا اس میں رکھ لیں گے چکن کے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے دہی کے ساتھ اب ایک لیمون کا رسم ہے اس میں نے چھوڑ دوں گی اگر آپ کے پاس لیمون ہے تو اس کا رسم نہیں چھوڑ دیں بڑا اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ کے پاس لیمون نہیں تو پھر آپ سرکہ اس میں ڈال دیں ونڈے بسپون اس میں سرکہ ایڈ کر دیں تو اب لیمون ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھا سا کروں گی مکس اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ونڈے بسپون پسا ہوا لہسن اور ونڈے بسپون اس میں پسا ہوا ادرک ایڈ کروں گی اور پھر سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تقریباً 30 منٹ کے لیے چکن کو جی ہم میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے اب میں اتنی جب تک یہ میرینیٹ ہوتا ہے تب تک میں وہ مسالے تیار کرلوں گی جو پیاز اور ٹماٹر وغیرہ یہ ٹماٹر ہے میرے پاس آدھا کلو سے کوئی ایک آدھ کم ہوگا ٹماٹر اور پیاز جو میڈیم ہے ایک اور ہری میرچ ہے چار سے پانچ عدد پیاز کو میں نے بری پری کٹ لیا ٹماٹر کو میں نے چاپ کر لیا ہری میرچ کو بھی پیس لیا اچہ پیاز جو نا وہ اس میں کم اسمال ہوتا ہے کیونکہ یہ سالن جو نا بھنا بھنا سا ہوتا ہے اور کڑاہی میں میں نے ایڈ کیا پیاز اور اس میں ایک کپ میں نے آئل ایڈ کیا اور اس پیاز کو نا میں کر لوں گی فرائے پیاز گرم ہو جائے گا پھر یہ فرائے ہونا شروع ہو جائے گا ابھی جو آئل ہے وہ گرم ہو رہا ہے تو اس پیاز کو ہم نے ہلکا سا پنک کرنا ہے فرائے پیاز ہو گیا پنک ہلکا سا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جو ٹماٹر ہم نے چاپ کر کے رکھے ہوئے تھے اور ہری مرچ ان کو بھی ہم ایک سے دو منٹ بھون لیں گے اور کور کر کے میں نے رکھ دیا ان کو ایک سے دو منٹ اب اس کے بعد جو میرینیٹ کر کے چکن ہم نے رکھا ہوا تھا نا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے یہ چکن ماشاءاللہ اچھا سا میرینیٹ ہو چک ہے میرچ مسالے وغیرہ اس کو بڑی اچھی طرح سے لگ گئے ہیں اور اب جی ٹماٹر پیاز والے مسالے میں یہ سارا چکن ایڈ کر دیں گے چکن ایڈ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ہم سیٹ کر دیں گے چمچ کے ساتھ ہلا دیں گے اور ہلانے کے بعد میں اس کو کور کر دوں گی اور میڈیم ٹو لو فلیم پے اس کو دس منٹ کے لیے میں یہ چکن کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی پانی ہم اس میں بلکل ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ دہی جو ہے نا وہ پانی چھوڑ دے گا اور اسی پانی میں چکن اچھا سا گل جائے گا میرینیٹ جو ہم نے کر کے رکھا تھا اس میں بھی کافی جو اچھا چکن ہے نا وہ سیٹ ہو جاتا ہے تو اب میں اس کو کور کروں گی اور دس منٹ کے لیے اس کو پکنے دوں گی اتنی دیر میں ہم تھوڑا سا مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں میرے پاس یہاں پہ کھڑے مسالے ہیں یہ بڑی لائچی ہے ایک لونگ ہے چار سے پانچ چھوٹی لائچی ہے جاویتری کا چھوٹا سا پیس ہے کالی مرچ اور زیرہ اور سکھا دھنی ہے اس کو ہم پیس لیں گے اور یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد میں اس کا جو ڈھکن ہے نا وہ سائٹ پہ کروں گی اور اس کو ہلا دوں گی ایک دفعہ تاکہ یہ گوشت جو ہے نیچے نہ لگے اس کا مسالہ وغیرہ اس کو ہم چیک کر لیں گے اچھا کھانے میں نا سالن میں کوئی بھی ڈش ہم تیار کرتے ہیں تو وہ مسالوں کا تھوڑا ہیر پھیر ہوتا ہے اگر ہم ایک ہی طرح کا مسالہ ہر سالن میں ایڈ کرتے جائیں گے تو وہ ٹیسٹ جو نا ڈیفرنٹ نہیں لگے گا تو یہ ہمارا جو سالن اور ریسپی کسی کا بھی ٹیسٹ جو ڈیفرنٹ لگتا ہے نا وہ مسالوں کا تھوڑا سا ہیر پھیر ہوتا ہے کسی ریسپی میں کوئی اور مسالہ جاتا ہے کسی میں کوئی اور جاتا ہے تو یہ جو کھڑا مسالہ تھا اس کو اچھی طرح سے ہم پیس لیں گے اور پانچ منٹ کے لیے میں نے دوبارہ اس کو کور کر کے رکھ دیا اور دیکھیں پانچ منٹ کے بعد ماشاءاللہ اس نے اچھا سا گی چھوڑ دیا لیکن ہم اس کو مزید اب پانچ سے چھ منٹ بھون لیں گے اب اس کو میں کور نہیں کروں گی اس کو بغیر کور کیے میں اس طرح ہلکے ہاتھ سے نہ ہلا ہلا کر اس کو بھون لوں گی سالن کو چمچ آپ نے اس طرح کا یوز کرنا ہے کہ جو چکن ہے نا وہ ٹوٹے نا اور بڑے احتیاط سے آپ نے سائٹ سائٹ سے کر کے جس طرح دیکھیں میں چمچ اس میں چلا رہی ہوں نا ویسے آپ نے چمچ چلانا ہے اور اب جو ہم نے مسالہ پیس کر رکھا ہوا تھا نا وہ اس میں ایڈ کریں گے اور ایک دو اور مسالے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ مسالہ پیس لیا تھا ہرہ پیاز ہے تھوڑا سا ہری مرچ ہے وہ بھی باری کٹ لی گئے کسوری میں تھی ہے ونڈیو سپون اگر آپ کے پاس ہرہ پیاز نہیں تو کوئی مسالہ نہیں رسپی کے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا یہاں پہ ہم یہ سارے مسالے اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو ایک سے دو منٹ مزید دھون لیں گے یہ کسوری متھی بھی میں دھو کر اس میں ایڈ کر دی اور اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر دوں گی ان مسالوں کو اب فلیم میں کر دوں گی بند اور اس کو کور کر کے نا تین سے چار منٹ کے لیے ہم رکھ دیں گے سال ان کو فلیم بند کر دی ہے اور جی یہ دیکھیں تین سے چار منٹ کے بعد اس کو اب ہم کریں گے سب یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا سب ہون گیا نا تو یہ بھنا بھنا سا چکن ہے بہت مزے کا اب میں سب کروں گی اب آپ کی اپنی مرضی آپ گھر کی روٹی کے ساتھ اس کو کھائیں پشاوری روٹی کے ساتھ کھائیں یا نان کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزے کا یہ جو ہے نا چکن تیار ہوا اور جی یہ چکن جو ہے نا دیکھیں کتنا مزے کا لگ رہا آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور جی اب میں یہ ٹیسٹ کرانے لگی ہوں چکن دیکھیں پاس ہوتا ہے کہ نہیں تو جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی کھانا سٹارٹ کیا دیکھیں کتنا یمی یمی سا لگ رہا ہے نا مسالہ بھی اور چکن بھی بڑا اچھا سا گلہ ہے ٹوٹا بھی نہیں ہے تو آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ